میں وان کر رہا ہوں میری اوقات دیکھنے پر متائیے گا اور یہاں پر آپ کو اوقات دیکھنے کے لیے نہیں بلاتا ہوں ساجی درشیدی ایک دم بات یاد رکھیے گا اور بہت تمیز کے ساتھ میرے سامنے کوئی بھی بولے بہت تمیز کے ساتھ میں نے شاہین باگ نہیں کہا ساجی درشیدی میں نے پوچھا کیا دوسرا شاہین باگ کھڑا کرنا چاہتے ہیں کیا شاہین باگ جیسا پروٹس کرنا چاہتے ہیں آپ کو بول دینا تھا یہ کلائنٹ میں کی نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ شاہین باگ کیسے ہوگا آپ جیسے لوگ ہی کسانوں کو خالیستانی کہہ رہے تھے نہیں نہیں ساجی درشیدی سنیے ساجی درشیدی سنیے ایک دم بتمیزی والی بات چیز میرے سامنے مت کریے بھائی مجھے پتا ہے آپ کو ستیہ پن کی بات سے چڑھ مچ گئی مجھے پتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آسیمی تذکار رہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کی منشاہ آپ کی باکھلارٹ یہ دکھاتی ہے کہ آپ صرف لوگوں کو بھڑکانا چاہتے تھے ساجی درشیدی کیا منشاہ ہے میری بتانا ذرا چلیے مدد پر آئیے نا ایک پوزیٹیو میسیج نہیں دینا ہے ایک لائن میں بول دیجئے شاہین باگ جیسا پروٹس نہیں ہوگا بات ختم آگے بڑھ جائیے اس پر بلکل پوزیٹیو میسیج ہے میرا آپ کی طرح میرے دماغ میں گوبر نہیں ہے آپ کی طرح ساجی درشیدی ساجی درشیدی کو ہٹائیے ساجی درشیدی کو ہٹائیے آپ کے دماغ میں گوبر پڑا ہوگا جب آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے تو میرے ڈیبیٹ میں آئیے گا ہٹائیے ساجی درشیدی کو پینل سے ہٹائیے ساجی درشیدی کو پلیز ہٹائیے پی سی آر انشور کریے ڈیبیٹ میں آپ آگے نہ آ رہے ہیں چلیے بینوز بنسل جی ایک لائن کا سوال یہ تھا کہ بھائی شاہین باگ پروٹس کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس کے جیسا اگر نہیں تو بول دیتے کہ نہیں ہم شانتی طریقے سے کہیں ایک جگہ جا کر جنتر منتر یا دوسری جگہوں پر جا کر یا پرمیشن لے کر پروٹس کریں گے ایتنی بہت خلاہٹ کیوں کیا سوال چپ گیا یا ان کی منشا دیش کے سامنے اجاگر ہو گئی تاکہ جی دیکھیں یہ جو یہ جو دیش سپیرودی لوگ ہیں یہ جنہ باہت ہی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ اب پھر ہم ڈیریکٹ ایکشن کی دھمکی دے گئے یہ بھارت ہے نیا بھارت ہے اور نیا بھارت سمیدان کا انساء چلے گا آپ کی طاقت اور دھمکی کا انساء نہیں چلے گا اگر آپ پی بی دیویٹ میں کسی نے بلائے آپ کو جیوریس وقت آپ کو بات کرنی چاہیے نا نا کہ انکر کے پیچھے ہی پڑ جاؤ جب آپ تو دینا پڑے گا جب دیویٹ میں آئے ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر کا دنیا کا کوئی سمیدہ نہیں سا ہے کیا جو کی تتھاکت اس وہ ایڈوربیٹ انٹ ادھکار دے جیتا ہے جو اس دیش کا پرزان منتری کو اور اسمتی کو بھی نہیں ہے ایمین سی جی آئی کو بھی نہیں ہے کمال کی بات ہے کسی بھی جمین پر آتر کا نوٹیفکیسن جاری کیا رات و رات پروپٹی ان کی اور ان کی باپ کی یہ کوئی طریقہ ہوا ہے کیا اور پھر اس کا اوپر اگر اپیل کرنی ہے تو انہی کی نیال اپیل کرنی ہے وہاں سارے کے سارے وہی لوگ بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو جمین کو کب جایا ہے اور یہ دیکھئے جمین کا جو حصہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھارت کا سب سے سربادک حصہ جو ہے نا تیلوے کے بعد بکبور کے پاس ہے آپ کو پتا تمیلانڈو کا پورا پورا گاہ میں نے جس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے اور ہجارہ سال پرانے مندر ہمارے کب چلی ہے انہوں نے آپ نے بتائیے آخر کار یہ جو اسیمیٹ ادھکار انیس سب چین میں میں اس قانون میں امنڈمنٹ کے دورہ دیئے گئے تھے وہ آخر کار اکسیس منزل کا ساتھ دیئے گئے تھے کیا وہ ٹھیک نہیں ہونے چاہیے جو ادھکار مسلمانوں کو ہے کیا وہ ادھکار سکھوں کو ہے کیا چینوں کو ہے کیا بودوں کو ہے کیا ہندووں کو ہے کیا یہ ایسا نہیں چلے گا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں سر حافظ نور احمد اجاری صاحب میرا ایک لائن کا سوال یہ تھا چونکہ ساجید رشیدی نے اپیل کی تھی کہ مسلمان سرکوں پر اترے اترنا بھی چاہیے اگر سرکار کے کسی فیصلے پر اعتراض ہے کوئی قانون میں سنشودن پر اعتراض ہو رہا ہے بلکل اترئے لوگتنٹ اسی کا نامیہ پروٹیس کریے کوئی کسی کو دکت نہیں ہے لیکن میں نے پوشا کی کیا شاہین باگ جیسا پروٹیس کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اتنا باکلا گئے تو منشاہ پر تو سوال اٹھے گا کہ آپ پروٹیس کے لئے اپیل نہیں کر رہے ہیں آپ بھڑکانا چاہتے ہیں پروٹیس کے نام پر ہم نے کچھ بولا ہے تو اگر ہم سے کچھ پر سوال ہو رہا ہے تو جواب دینا چاہیے لیکن آپ نے بھی ایک دم شاہین باگ کہا ان سے تو انہیں شاید برا لگائیس پر شاہین باگ کو آپ نے غلط طریقے سے کچھ گیا بلیا جاری جی بولیے میں آیا بیچ میں جو بھی یہ مسائل ہیں میں یہ پوچھنا پوچھنا چاہتا انہیں دس سالوں سے سرکار ہے آپ لوگوں کو ایک بار یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ سرکار نے بیروزگاری کے لئے کیا کیا ہے سرکار نے پندرہ لاکھ روپے دینے کے لئے عبادہ کیا تھا کہاں گئے وہ تیسری سرکار ہے گوچھنا کی ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک بار یہ بھی ان سے سوال کرنا چاہیے کہ جو نوڈ بندی ہوئی ہے دو دو بار اس سے اس سے دس کو کیا پایتا ہوا ہے مسلمانوں کے مسائل کے لئے کیا وزیر آزم کو وزیر آزم بنائے گیا ہے کہ شروع سے لے کر کہ مسلمانوں کے مسائل پر نہیں نہیں آجاری جی بیروزگاری پر رہ رہے کر سوال کچھے جاتے ہیں آپ کو وہ سوال بنائیں نہیں دیتا ہے وہ آپ کی دکت ہو سکتی ہے سکتی کو قبضہ کرنے والوں کو چھوڑانے ضروری ہے ارے 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 زیادہ مکلولی نہ کرو آپ آپ زیادہ زیادہ نہ بولو آپ کے لئے اچھا ہوگا آپ کی زہریلی زمان مسلمانوں کے لئے چلتی ہے آپ کے زہریل زمان مسلمانوں کے حقوق کے حقوق کے حقوق مسئلہ آتا ہے تو آپ پھلونا جاتے ہو تو آپ کو چکتے لے جاتا ہے مسلمانوں کے گھر پلڑو گو تو آپ خوچی کے دی آپ جاتے ہو سکتے نہیں ہیں مسلمانوں کے دہاروں کے لڑکو گولیوں ماری ماری دا رہی ہیں عاصم چھوڑا مسلمانوں کے حقوق مسلمانوں کے حقوق پڑے آجاری نہیں دکھرہی ہے سنیے 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 دکھت یہ ہے مسلمان مسلمان اتنا مت کرئے دکھت یہ ہے کہ بلڈوزر چلتا ہے تو سنیے نصر آپ آتیک کو مسلمان منا دیتے ہیں آپ مختار کو مسلمان کی پہچان بتا کر کہتے ہیں بلڈوزر نہیں چلنا چاہیے آپ آیودیا کو اس موید خان کو مسلمان بتا کر کہتے ہیں کہ اس کے گھر پر اس کی پروپرٹی پر بلڈوزر نہیں چلنا چاہیے جو بارہ سال کی لڑکی سے گینگ ریپ کا آروپی ہے تو دکت ہے آپ کی سوچ میں اس سوچ کو دور کریے پھر آپ کو مسلمان کے گھر پر بلڈوزر چلتا نہیں دکھائی دے گا تو ابھی بلڈوزر پر مت جائیے میں آجاری جی میں ٹاپک پر آ رہا ہوں پارہ سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا کون سا مسلمان ریپش کے ساتھ میں کڑا ہوا نہیں نہیں میں نے اپنے پاتھ کہی آپ نے کہا کہ ایک منٹ ایک منٹ اجاری جی آپ نے کہا نا مسلمان کے گھر پر بلڈوزر تو کوئی ماسوم مسلمان کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلا ہے میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا تھا اس لیے مسلمان مت گنیئے بہت خان کو عطیق کو مکتار کو ایسی میں آپ کی ایمیج غلط جاتی ہے آپ ٹاپک پر آئیے سر ٹاپک پر آئیے ٹاپک پر آئیے سر ایک نٹ روک جائیے آئی اوڈ جا ٹاپک نہیں ہے کلم نے ڈیبیٹ کیا تھا پھر ڈیبیٹ کریں گے آپ کو بلا لوں گا آپ کو آئی اوڈ جا پر باتچیت کرنے کا منہ روک جائیے دنیا آپ وکیل بھی ہیں قانون کو ہم سب سے بہتر سمجھتی ہے مجھے لگتا ہے جتنے پینلسپ ہیں یہ باک راٹ ہے کیوں عاصمیت ادھکار ختم ہونے کی بات آئی اس لیے یا پھر وک ف بورڈ دعویٰ کرے تو یہ تو کوئی کہہ نہیں رہا کہ دعویٰ نہیں کرے صرف اتنی سی بات ہے کہ ایک بار ستیاپن ہو جائے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے غلط ہے تو ستیاپن کی بات پر بھی اتنی بیچینی بیچینی تو ہوگی نا راکیش جی کیونکہ وک بورڈ ایکچلی میں مسلم سوشل ویلفیر کے لیے بنوایا گیا تھا لیکن وہ کنورٹ ہو گیا لینڈ مافیا میں کیا بھارت کے لوگوں کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ ریلوے کی 12.9 لاک اکر زمین وک بورڈ نے ہڑپ کر کے رکھی ہوئی ہے فورسیبلی لوگوں کی زمین 17.99 لاک اکر فورسیبلی ہڑپ کر کے رکھا ہوا ہے کیا ہم سب بھول چکے ہیں کہ علاہباد ہائی کورٹ کے اندر ایک مسجد ہوا کرتی تھی اور وک بورڈ نے اعلان کر دیا کہ یہ وک بورڈ کی پروپٹی ہے بات میں سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ بھگاؤ یہاں سے یہ بلکل بھی وک بورڈ کا نہیں مانا جائے گا اب بات آتی ہے کہ وک بورڈ پروپٹی ایکٹ 1995 کے چیپٹر 9 اور سیکشن 104B میں اگر آپ جا کر کے کلاؤس 6 کو پڑھیں گے کلیجہ دہل جائے گا راکش جی کلیجہ دہل جائے گا سیدھا لکھا ہوا ہے میں اس کی عربی کی کتاب بھی لے کر کے بیٹھی بھی ہوں سیدھا لکھا ہوا ہے کہ وک بورڈ اگر کسی پروپٹی پر دھابا بولتا ہے گراب کرتا ہے سنچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ہے تو ٹریبینل میں ہی آپ کو جانا پڑے گا جہاں کہ وکیل بھی وہی کے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے میری زمین پر آ کر کہے کہ یہ تو ہماری زمین ہے تو دعویٰ کرتا ہے تو پھر اب آپ کو یا تو وک بورڈ کے ٹریبینل میں اس کے کورٹ میں جانا پڑے گا اور یا تو پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سیدھا جانا پڑے گا اور چپل گھسنا پڑے گا پورے پیر گھس جائیں گے پھر سیکشن فورٹی میں جائیے گا چپٹر فائیو میں جس میں وک بورڈ ایکٹ پروپٹی ایکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سرکار سٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ اگر کوئی پروپٹی لیتی ہے اپنے استعمال کے لیے تو وک بورڈ کو رنٹ دے گی رنٹ دے گی اتر پردیش میں ایک لاکھ نینانوے ہزار سات سو ایک وک بورڈ کے پروپٹی ٹھیک ٹھیک میں اس پر آ رہا ہوں نازیہ نازیہ اب آجیہ ورما جی کے پاس جاتا ہوں انہوں نے ابھی تک نہیں بولا آجیہ ورما جی راشید الوی نے کہا کہ وقفہی سرکار ختم کر دینا چاہتی ہے تو سر یہ بھی تو ایک طریقے سے بھڑکانے والی بات ہو گئی کہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں وقف ایکٹ ہی ختم ہونے جا رہا ہے جبکہ اس میں صرف سنشودن کی بات ہو رہی ہے انٹی مسلم آپ اسے بتا دے رہے ہیں بانڈے جی آس میں بھی سن رہا تھا مجھے بتائیے دیش کی کسی بھی بڑی پرپرٹی پر یا دیش کے کسی آفیس پر یا دیش کے کسی چینل پر باب بورڈ نے اس طرح کی کاریوائی کیے کہا ہے کہ یہ ہماری جمین ہے میں نے ساں بیچ میں نہ بولیں بیچ میں نہ بولیں ایک ایک منٹ ایک منٹ نہیں میں آ رہا ہوں بینو جی انازیہ ایک منٹ رکھئے آجی برما نے پنزہ منٹ انتظار کیا ہے ان کی پہلی باری ہے تو ان کو آدھا ایک منٹ کم سے کم انٹرپٹیٹ دے دیجئے پھر آپ لوگ بولیے گا بولیے جی میں تو ان کو صرف ترک کیا ہے نہیں نہیں مجھے بیچ میں نہ سمجھا ہے آپ راکیہ جی آپ نے کچھ پیڈ اور انپیڈ اینکر رکھ رکھے کیا ارے رکیے نا آجی برما آپ کو آدھا ایک منٹ انٹرپٹیٹ دیا تو سر پھر آپ مجھے سکھایا نہیں مجھے سکھایا نہیں gwins д پاکہ مکھوٹے چ ei آپ سے جو سوال پوچھا اس کا جواب دیجئے آپ کون کس کا مکھوٹا ہے نہیں ہے یہ اللի پoqueت کرنے کے لیے آپ کو نہیں بھلایا لیویر زلہ برما آپ ایسے ٹائم خراب کرتے ہیں تو میں نے نہیں کہا کہ آپ ڈیویٹ کریے آپ سے جو سوال پوچھا اس کا جواب دیجئے میں наکوردی جی بھی سمجھتا اے بھائی جو ایک منٹ ایک منٹ ابھی صرف عجیب ورما کی آراد ہونے جا رہی ہے میں عجیب ورما رکھئے نا عجیب ورما رکھ جائیے ابھی کوئی نہیں آئے گا بیچ میں رکھ جائے گا نازیہ ابھی شانت رہیں گی ویڈیوز جیہا ابھی شانت رہیں گے